دیکھئے بے کتاب پر و ترجی چون لعل عمر غائب و عقود چون بعتو و اشتريتو و ندا چون یا اللہ و عرض چون علا تنزل بنا فتصیب خیرا و قسم چون واللہ لأزربن زیدن و تعجب چون ما احسنه و احسن به بھئی کافی دن درمیان میں گزر گئے اس لیے گزشتہ سباق کا سوالہ سال سمجھ لیں اور گزشتہ سبق جو آخری سبق ہوا تھا وہ ذرا مشکل بھی تھا اس میں میں دوبارہ تفصیل بیان کر دیتا ہوں سب سے پہلے مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ ایک مختصر رسالہ ہے علم نحر میں اور یہ طالب علم کو تب فائدہ دے گا کامل طور پر اچھے طور پر اگر اس نے علم سرف اچھی طرح پڑا ہوگا علم سرف کا ماہر ہوگا اس میں محنت کی ہوگی علم سرف سیکھ لیا تو وہ نحر میں بھی ماہر ہوگا اور یاد رکھئے جس نے سرف میں محارت حاصل نہیں کی اور ویسے ہی آگے چل پڑا وہ نحر کے اندر بھی ہمیشہ پریشان رہے گا تو اپنی بنیاد مضبوط بنائیں بہترین سرف سیکھیں بہترین اور سرف بڑی آسان ہے خصوصا میرے والی صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ ان کا وہ ابواب السرف کا طریقہ وہ چھپی ہوئی صورت میں بھی مل جاتا ہے دروس بھی ہیں اس کے تو آسانی سے آپ کر سکتے ہیں بہترین سرف ہی آپ بن سکتے ہیں بہترین سرف ہی تو مصنف نے پھر اس کے بعد کتاب کا آغاز کیا اور بتلایا تھا لفظ مستعمل کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ لفظ جو ہے انسان جو کچھ زبان سے ادا کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں اگر اس کا کوئی معنی ہو تو اس کو لفظ موضوع کہتے ہیں وَزَعَ يَزَعُ وَزْعًا فَهُوَ وَازِعٌ وَوُزِعَ يُوزَعُ وَزْعًا فَدَاكَ مَوْزُعٌ وَزَعَ کا معنی ہے مقرر کرنا متعین کرنا تو دیکھو ہر زبان والوں نے چیزوں کے نام متعین کیے ہوتے ہیں مثلا میں نے کہا گلاس دیکھو فورا ایک پانی پینے والا برتن آپ کے ذہن میں آ گیا کیونکہ اس برتن کے لیے یہ لفظ متعین کیا گیا ہے اسی طرح میں نے کہا قلم جیسے ہی میں نے قلم کہا آپ کے ذہن میں فورا ایک آلے کی صورت آ گئی جس کے ذریعے لکھتا ہے انسان بھئی دیکھو اس آلے کے لیے یہ لفظ متعین کیا گیا ہے یہ جیسے کوئی بچہ کسی کا پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام وہ زید رکھ دیتا ہے دیکھو ماں باپ نے اس بچے کے لیے وہ زید کا لفظ متعین کر دیا زید کا نام متعین اب جب بھی زید کہیں گے فورا ذہن اسی کی طرف جائے گا بھئی اور اسی طرح میں نے کہا درخت دیکھو درخت کا لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں فورا ایک چیز آگئے جس کے لیے ہم نے یہ لفظ متعین کیا ہوا ہے میں نے جیسے ہی کہا پنکھا دیکھو فورا ایک چیز آپ کے ذہن میں آگئے جس کے لیے ہم نے یہ لفظ متعین کیا ہوا ہے مقرر کیا ہوا ہے میں نے کہا مدرسہ آپ کے ذہن میں فورا ایک جگہ اس کی صورت آگئے جہاں تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو تو دیکھو ہر زبان والوں نے چیزوں کے نام متعین کیے ہوتے ہیں معانی کے لیے لفظ مقرر کیے ہوتے ہیں اور اس زبان والوں کے سامنے وہ الفاظ ذکر کیے جائیں تو وہ معنی سمجھتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر دوسری زبان والوں کے سامنے آپ یہی الفاظ بولیں گے تو ان کو کچھ معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے کسی عربی بولنے کے والے کے سامنے آپ پنکھا کہیں گے تو اس کو پتہ نہیں چلے کا پنکھا کسے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے پنکھے کے لیے یہ لفظ متعین نہیں کیا وہ اس کو اپنی زبان میں مروحہ تن کہتے ہیں بھئی مروحہ دیکھو انہوں نے اسی چیز کا اپنی زبان میں اور نامتعین کیا ہے اسی طرح انگریزوں نے اس کے لیے اور نامتعین کیا ہے تو ہر زبان والوں نے چیزوں کے لیے اور معانی کے لیے لفظ مقرر کیے ہوتے ہیں اب دیکھو جیسے میں آپ کے سامنے اردو میں تقریر کر رہا ہوں ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ میں آرہا ہے یا نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس لفظ کا کیا معنی اس لفظ کا کیا معنی تو جو میں بولتا جا رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ کی جگہ کوئی عرب بیٹھے ہوتے تو میں جتنی بھی لمبی تقریر کرتا ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زبان میں انہی چیزوں کے لیے اور لفظ مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ جو لفظ کو کسی معنی کے لیے یا کسی چیز کے لیے مقرر متعین کیے جاتا ہے اس لفظ کو کہتے ہیں لفظ موضوع کیا کہتے ہیں؟ لفظ موضوع یا دوسرے لفظوں میں اسی کا نام ہے لفظ مستعمل یعنی وہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے تو لفظ موضوع وہ لفظ جس کو کسی معنی کے لیے متعین کیا گیا ہو تو لفظ موضوع اور اس کے مقابلے میں ہے محمل بھئی محمل محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو محمل کہتے ہیں اور جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو لفظ موضوع کہتے ہیں محمل مثلا آپ کا ایک ساتھی آیا آپ نے اسے کہا بھئی کہ آپ روٹی شوٹی کھائیں گے کیا کہا روٹی شوٹی آپ کھائیں گے اب بھئی روٹی تو ٹھیک ہے روٹی تو وہ جو کھائی جانے والی چیز ہے اس کا نام ہے لیکن یہ جو شوٹی کا لفظ آپ نے ساتھ ملایا اس کا تو کوئی معنی نہیں تو یہ ہے محمل یہ کیا ہے؟ ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہیں ہے یہ جیسے آپ کا ساتھی آیا اور آپ نے اسے کہا کہ آپ پانی وانی پییں گے دیکھو پانی تو ٹھیک ہے وہ پی جانے والا مشروب ہے لیکن وانی کا لفظ اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے تو دیکھو پانی لفظ موضوع ہے اور وانی یہ کیا ہے لفظ محمد روٹی تو لفظ موضوع ہے لیکن شوٹی کیا ہے لفظ محمد تو یہ جو پہلی فصل انہوں نے شروع کی انہوں نے لفظ موضوع کی تقسیم کی اس کی تفصیل بیان کی لفظ موضوع آسان لفظوں میں میں نے بتلایا تھا کسے کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو جس لفظ کا بھی کچھ معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ موضوع یا لفظ مستعمل تو یہ جو لفظ موضوع ہے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی زبان میں جو لفظ موضوع ہے وہ دو قسم پر ہے یا وہ مفرد ہوگا یا مرکب مفرد لفظ سے ہی پتا چاہ رہا ہے جو اکیلا ہو اکیلا اکیلا لفظ ہو اور بامعنی بھی ہو کیونکہ یہ لفظ موضوع کی قسم ہے اور لفظ موضوع کہتے ہی کسے ہیں جس کا کوئی معنی تو لفظ موضوع دو قسم پر یا وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا مفرد وہ لفظ موضوع کہ ایک لفظ ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے مفرد کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہو اور اس کا ایک ہی معنی ہو بات سمجھ میں آرہی ہے اس کو کہتے ہیں لفظ مفرد اور اگر ایک سے زیادہ الفاظ ہیں تو اس کو کہتے ہیں مرکب ایک سے زیادہ الفاظ ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں مثلا میں نے آپ سے کہا زیدن عالم ایک لفظ بولا میں نے یا دو لفظ بولے دو لفظ بولے دیکھا ایک سے زیادہ لفظ ہیں اور معنی ایک ہی ہے یا اس کے معنی بھی دو ہیں دو ہیں زید وہ ذات زید کا نام ہے اور عالم جو علم رکھنے والا ہو اس کو کہتے ہیں تو دو لفظ ہیں اور اس کے دو ہی معنی ہیں تین لفظ ہوں گے تو تین ہی معنی ہوں گے چار ہوں گے تو چار ہی معنی ہوں گے تو ایک اکیلہ لفظ جو ایک اکیلے معنی پر دلالت کرے وہ مفرد ہے وہ کیا ہے لفظ مفرد ہاں ایک اور بات یاد رکھنا یہ جو لفظ ہے نا لفظ یہ ایک پر بھی بولا جاتا ہے ایک سے زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے ایک لفظ ہو تو بھی کہیں گے یہ لفظ ہے دو یا زیادہ ہوں تو بھی کہہ کہیں گے یہ لفظ ہے بات سمجھ بھی اس کو اس میں جنس کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس میں جنس اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے تھوڑوں پر بھی اطلاق ایک پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور زیادہ پر بھی اطلاق یہ جیسے کہہ رہا تعلیب علم تعلیب علم ایک ہو تو بھی کہتے ہیں یہ تعلیب علم ہے دس ہوں تو بھی کہتے ہیں یہ تعلیب علم ہے دس پر بھی بولا جا رہا ہے یا نہیں انسان ایک ہو تو بھی کہتے ہیں یہ انسان ہے اور بہت سارے ہو تو بھی کہتے ہیں یہ انسان ہیں دیکھو اس کی جمع نہیں بناتے کبھی کبھی تو جمع بناتے ہیں نا ایک کتاب ہو تو کتاب زیادہ ہو جمع ہو تو کیا کہیں گے کتب کتب یا اردو میں کہیں گے کتابیں دیکھا فرق آ رہا ہے ایک مفرد ہے اور ایک جمع ہے لیکن اس میں جنس وہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے جو ایک پر بھی بولا جاتا ہے اور زیادہ پر بھی بولا جاتا ہے ایک انسان ہو تو بھی کہیں گے انسان زیادہ ہو تو بھی کیا کہیں گے انسان دیکھو انسان کے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آرہی وہ ہی جمعہ کے لئے استعمال ہو رہا ہے لیکن اگر کتابیں ایک ہو تو کہیں گے یہ کتاب ہے اور زیادہ ہو تو کہیں گے یہ کتابیں ہیں دیکھا لفظ بدل گیا تو اس میں جنس جو ہے وہ تھوڑے پر بھی بولا جاتا ہے اور زیادہ پر بھی بدلتا نہیں ہے تو یہ جو لفظ ہے لفظ یہ ایک لہو تو اس کو بھی لفظ کہتے ہیں سو لفظوں ان کو بھی کیا کہتے ہیں یہ لفظ ہیں ہاں اس کی جمع بھی استعمال ہوتی ہے الفاظ جمع بھی استعمال ہوتی ہے لیکن جمع کا یہ معنی نہیں کہ وہ جو ایک اکیلہ لفظ ہے وہ زیادہ پر نہیں بولا جاتا نہیں وہ اس میں جنس ہے وہ ایک پر بھی بولا جاتا ہے اور ایک سے زیادہ تو مفرد کسے کہتے ہیں ایک اکیلہ لفظ ایک معنی پر جو دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں مفرد اور اسی کو کلیمہ بھی کہتے ہیں کلیمہ بھی کہتے ہیں آسان لفظوں میں مفرد کہیں گے بامانہ لفظ کو یا کلیمہ کس کو کہیں گے آپ سے کوئی پوچھے کلیمہ کسے کہتے ہیں فوراں کہنا بامانہ لفظ کلیمہ کسے کہتے ہیں یعنی وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو بس وہ کلیمہ ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ کلیمہ جو ہے یہ تین قسم پر ہے ایک ہے اسم ایک ہے فیل اور ایک ہے حرف اسم میں نے تفصیل بیان کی تھی اسم وہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اسم وہ کلیمہ ہے وہ مفرد ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے خود بخود دلالت کرنے کا کیا معنی کہ ساتھ کسی اور کلیمے کے جوڑنے کی ضرورت نہیں بعض وقت لفظ ایسا ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لفظ آپ نہیں جوڑتے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا مثلا اسم ہے ابتدہ 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 کا کیا معنی شروع کرنا دیکھو سب کو سمجھ میں آیا یا نہیں میں نے ایک لفظ بولا ابتدہ آپ اس کا معنی سمجھ گئے دیکھو اس کے ساتھ کسی لفظ کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں تو یہ اسم ہے اسم وہ اکیلا لفظ جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے یعنی خود بخود اس سے وہ معنی سمجھ میں آ جاتا ہے جیسے ہی کوئی سنتا ہے اس کو معنی سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی جڑا ہوا نہیں ہوتا پہلے اس کے ساتھ ذرا حرف کو سمجھ لیں تو ابتدہ جیسے ہی میں نے کہا آپ کو معنی سمجھ میں آیا کیا معنی ہے ابتدہ کا شروع کرنا شروع کرنا تو دیکھو یہ اسم ہے کسی اور کلمے کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں تو جیسے یہ ابتدہ کا معنی ہے شروع کرنا یہ شروع کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح ایک حرف ہے من میم اور نون من من کا معنی بھی ہے ابتدہ من کا بھی کیا معنی ہے لیکن کسی کے سامنے کہو من اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا حالانکہ اس کا معنی بھی ابتدہ ہے ابتدہ کا لحظ میں نے بولا کچھ سمجھ میں آیا ابتدہ کیا معنی ہے اب بتا من کچھ سمجھ میں نہیں حالانکہ آپ کو تو چلو میں نے بیان بھی کر دیا کہ من کا معنی کیا ہے ابتدہ شروع کیلئے آتا ہے اب بتانے کے بعد تو شاید آپ کے ذہن میں ابتدہ کا معنی آئے لیکن کسی عرب کے سامنے آپ من کہیں اس کو کچھ پتا نہیں چلے گا یہ کیا کہنا چاہتا ہے بھئی کیا معنی ہے کیونکہ من حرف ہے اور حرف خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا اس کے ساتھ اور کلموں کو جوڑیں گے تو اس کا معنی سمجھ میں آئے گا اور کلمیں نہیں جوڑیں گے تو معنی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے من کا معنی میں نے کیا بیان کیا شروع لیکن یہ شروع پر دلالت نہیں کر رہا ہاں ذرا اس کے ساتھ اور کلمیں اور لفظ جوڑو مثلا میں کہتا ہوں زہبتو مینداری علی المسجیدی توجہ ہے زہبتو میں چلا میں گیا مینداری کہاں سے گھر سے علی المسجیدی کہاں تک مسجد تک اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہاں بھئی بتائیے میرے چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے میں نے تو کہیں نہیں کہا تھا کہ چلنے کی ابتداء گھر سے ہو رہی ہے آپ کو کیسے پتا چلا چلنے کی ابتداء گھر سے ہو رہی ہے میند نے بتایا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھا یہ میند نے بھی وہی ابتداء والا معنی آدا کیا لیکن یہ اکیلا میند کہتے تھے تو ابتداء کا معنی سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن اس کے ساتھ جب میں نے زہبتو ایک لحظ جوڑا اور میندار اور کہاں سے ہو رہی ہے گھر سے تو چلنے اور جانے کی ابتداء گھر سے ہو رہی ہے یہ من نے بتایا اور اس چلنے کی انتہا کہاں پر ہو رہی ہے مسجد پر یہ کس نے بتایا الہ نے دیکھا الہ بھی حرف ہے اور الہ انتہا کسی چیز کا اختتام بیان کرتا ہے لیکن اکیلا الہ الہ میں کہتا رہا ہوں آپ کے سامنے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ہاں جب اس کے ساتھ زہب تو بھی جڑا اور الہ المسجد مسجد بھی ساتھ جڑ گیا اب الہ کا معنی آپ کو سمجھ میں آیا کہ الہ کا کیا معنی ہے انتہا بیان کر رہا ہے کس چیز کے انتہا چلنے کی اور کہاں پر ہے انتہا مسجد پر بات سمجھ میں آ گئی ہاں اس کے بجائے اگر میں ایک اسم بولوں انتہا معنی سمجھ میں آ رہا ہے انتہا کیا معنی آخر یعنی اختتام بھائی دیکھو معنی اسم اسم جو ہوگا وہ اپنے معنی پر پورا خود دلالت کرے گا تو ابتداء بھی اسم انتہا بھی اسم ابتداء بولوں تو معنی سمجھ میں آ گیا انتہا بولا تو معنی سمجھ میں آ گیا لیکن یہی معنی من اور الہ بھی ادا کرتے ہیں من بولا تو ابتداء والا معنی سمجھ میں نہیں ہے اور الہ بولا تو بھی انتہا والا معنی ذہن میں نہیں آیا کیونکہ یہ خرف ہیں اور خرف اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ اور کلموں کو نہ جڑا جائے فرق سمجھ میں آ گیا تو اسم وہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے یعنی کسی اور کلمے کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہیں ہوتا دیکھو ابتداء شروع کرنا آغاز کرنا اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوا ہے نہیں تو اسی طرح انتہا اختتام کرنا انتہا کرنا ختم کرنا کس کے ساتھ بھی کوئی زمانہ جڑا ہوا نہیں ہے جبکہ فیل جو ہے فیل بھی اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے جیسے اسم اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے یعنی کسی اور کلمے کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں اسی طرح فیل بھی اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے کسی اور لفظ کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں لیکن فیل کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی جڑا ہوا ہوگا جیسے زارابہ زیدن زارابہ زیدن دیکھو زید نے پٹائی کی اور کس زمانے میں کی گزشتہ زمانے میں ماضی میں دیکھو زرب زرب مستر ہے زربن زرب کا معنی ہے پٹائی کرنا مارنا یہ اسم ہے دیکھو اس کے ساتھ کوئی زمانہ جڑا ہوا نہیں ہے پٹائی کرنا یہ کسی بھی زمانے میں ہو سکتی ہے ماضی میں بھی حال میں بھی اور استقبال مستقبل میں بھی ہو سکتی ہے لیکن جب اسی سے میں نے فیل بنایا زارابہ زیدن تو ایک خاص شکل دے دی زواد پر بھی زبر را پر بھی زبر با پر بھی زبر زارابہ زیدن اب اسے کونسا زمانہ سمجھ میں آیا ماضی والا تو زرب کا اپنا معنی ماضی نہیں زرب کا اپنا معنی تو ہے پٹائی کرنا لیکن یہ جو خاص شکل آپ نے اس کو دے دی اب اس پٹائی کرنے کے ساتھ ساتھ کونسا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے ماضی والا تو یاد رکھو فیل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے فیل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے اور زمانہ ساتھ الگ جڑا ہوتا ہے فیل کا اپنا معنی زمانہ نہیں ہوگا فیل کا اپنا معنی الگ اور زمانہ اس کے ساتھ جڑا جیسے زربہ کس سے بنا زرب ان سے اور زرب کا کیا معنی ہے پٹائی کرنا تو فیل کا اپنا مانت ہے پٹائی کرنا لیکن زمانہ ماضی اس کے ساتھ الگ آکے جڑ گیا وہ اس کی شکل کی وجہ سے جو آپ نے زادرہ باطینوں پر زبر پڑا اسی پر ذرا حرکتیں بدل دو اس کی صورت بدل دو یا ذریبو دیکھو فیل مزارے بن گیا اب کونسا زمانہ ہے حال یا استقبال اور مانو ہوا اب یہ پٹائی کس زمانے میں ہے تو یا ذریبو کا اپنا مانا حال یا استقبال نہیں اس کا اپنا مانا تو ہے پٹائی کرنا لیکن اس کے ساتھ کونسا زمانہ جڑا ہوا ہے حال یا استقبال تو فیل کا اپنا مانا الگ ہوتا ہے اور زمانہ اس کے ساتھ الگ جڑا ہوا ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو پھر سنو اسم وہ کلمہ ہے کلمہ کسے کہتے ہیں بامانہ لفظ جس کا کوئی مانا ہو اچھا اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے خود بخود دلالت کرے کیا معنی کسی اور کلمہ کے جڑنے کا محتاج نہیں اور اسم کے ساتھ تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ بھی جڑا ہوا نہیں ہوگا اور فیل وہ ہے وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہو اور حرف وہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہ کرے اس کو معنی ادا کرنے کے لئے اس کے ساتھ اور کلیموں کو جوڑنا پڑے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی اس کے بعد پھر انہوں نے مرقب کی بارے میں آپ کو بتلایا تھا کہ مرقب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلیموں سے حاصل ہو دو یا دو سے زیادہ کلیموں کو آپ نے جوڑ دیا تو یہ کیا کہلائے گا مرقب لفظ موضوع کی تقسیم چل رہی ہے انہوں نے بتلایا لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں یا وہ مفرد ہوگا یا وہ مرقب مفرد وہ لفظ موضوع جو اکیلا ہو اور اس کا معنی بھی ایک ہی ہو اور مرقب وہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کلیمیں جوڑ جائیں دو یا دو سے زیادہ لفظ جوڑ جائیں تو یہ مرقب ہوا بھئی مرقب ہوا اور پھر انہوں نے بتلایا تھا یہ مرقب جو ہے یہ دو قسم پر ہے ایک مرکب مفید ہے اور ایک مرکب غیر مفید لفظ سے ہی پتا چل رہا ہے مفید کا کیا معنی فائدہ دینے والا مرکب مفید وہ ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو اور مرکب غیر مفید وہ ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو کیا معنی فائدہ حاصل ہو مرکب مفید وہ ہے جس سے فائدہ حاصل ہو کیا معنی یعنی جس میں آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے مرقب مفید کسے کہتے ہیں جس میں بات پوری سمجھ میں آ جائے اور اگر بات پوری سمجھ میں نہ آئے تو وہ مرقب غیر مفید ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید عالم ہے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا یہ کیا ہے مرقب مفید دیکھو اس میں بات پوری ہے دوسرا جملہ میں آپ بولتا ہوں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا زید عالم ہے دیکھو یہ بھی مرقب مفید ہے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے میری کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ہم سے کچھ سوال پوچھ رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں کہ یہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں بات آپ کو پوری سمجھ میں آ رہی ہے تو مرقب مفید وہ ہے کسے کہتے ہیں مرقب مفید جس میں بات پوری سمجھ میں آ جائے پھر دہراؤ مرقب مفید کسے کہتے ہیں اور اگر بات پوری سمجھ میں نہ آئے تو وہ ہے مرقب غیر مفید مثلا دیکھو میں آپ کے سامنے کئی لفظ بولوں گا لیکن آپ کو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی وہ جو زید کے بھائی کا دوست ہے دیکھو وہ جو زید کے بھائی کا دوست ہے بات پوری سمجھ میں آگئی آپ کہیں گے بات تو پوری کریں وہ زندہ ہے مر گیا ہے کیا ہوا اس کو ہمیں تو بات نہیں سمجھ میں آئی حالانکہ میں نے پانچھے لفظ بولے وہ جو زید کے بھائی کا دوست ہے وہ جو زید کے دوست کا بھائی ہے دیکھو کئی لفظ بول گئی تو یہ مرقب غیر کیونکہ اس میں ہمیں بات پوری سمجھ میں نہیں آئی ہاں وہ جو زید کے دوست کا بھائی ہے وہ میرا ہم جماعت ہے اب بات پوری سمجھ میں آگئی اب بات پوری سمجھ میں آگئی معلوم ہوا کہ یہ مرقب مفید بن گیا پہلے کیا تھا غیر مفید اور غیر مفید کا پتہ چل گیا مرقب مفید کسے کہتے ہیں جس میں بات پوری سمجھ میں آجائے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے یا کوئی حکم دے رہا ہے یا کیا کر رہا ہے اور جس میں بات پوری سمجھ میں نہ آئے وہ کیا ہے مرقب ہے یعنی جس میں بات ادھوری ہو ہمیں نہ پتا چلے یہ کچھ بتا رہا ہے یہ کچھ پوچھ رہا ہے یہ کسی چیز سے منع کر رہا ہے یہ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے کچھ پتا نہیں چل رہا یہ تو میں نے بتایا تھا آسان لفظوں میں مرقب مفید وہ ہے جس سے بات پوری سمجھ میں آ جائے انہوں نے کہا تھا مرقب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا وہ کہہ کر خاموش ہو جائے اس پر کلام اس پر بول کر وہ کیا کر دے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر سننے والے کو طلب معلوم ہو بات سمجھ میں آ رہا ہے خبریہ طلب معلوم ہو میں نے کہا زیدن عالمون آپ کو پتا چل گیا ایک بات کا کیا مثلا فرض کرو آپ کو پہلے پتا نہیں تھا میں نے کہا زیدن عالمون دیکھو آپ کو ایک بات کا پتا چل گیا کہ یہ ہمیں اس نے ایک نئی بات بتلا دی یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں حل زاربہ زیدن کیا زید نے پٹائی کی دیکھو اب آپ کو کیا پتا چلا بات پوری سمجھ میں آئی یا نہیں آئی دیکھو میں نے جب بات پوری کر دی میں اس پر خاموش ہو گیا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کوئی بات ہم سے طلب کر رہے ہیں کوئی بات ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا زیدنے پٹائی کی ہے معلوم ہو ان کو پتا نہیں ہے یہ ہم سے ایک چیز طلب کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بات بتلا دو تو یہ ہے مرقب مفید انہوں نے کتاب میں کیا تعریف کی مرقب مفید کسے کہتے ہیں کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے یعنی بات پوری کر لے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب میں نے کہا زیدن عالمون دیکھو آپ کو ایک خبر معلوم ہو گئی خبر یعنی بات بات آپ کو ایک بات معلوم ہو گئی اور میں نے کہا حل زاربہ زیدن کیا زیدنے پٹائی کی دیکھو آپ کو طلب معلوم ہو گئی کہ میں کوئی چیز طلب کر رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال کر رہا ہوں تو مرقب مفید کسے کہتے ہیں کہ جب کہنے والا اس پر سکوت کرے یعنی خاموشی اختیار کر لے وہ بات پوری کر کے چپ ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو اس کو کہہ کہتے ہیں مرقب مفید اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ مرقب غیر مفید اور انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ مرقب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں مرقب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ دو قسم پر ہے ایک جملہ خبریہ ہے اور ایک جملہ انشائیہ ہے جملہ دو قسم پر ہے کیا مانا مرقب مفید دو قسم پر ہے جملہ مرقب مفید ہی کا نام ہے نا مرقب مفید گویا دو قسم پر ہے جملہ دو قسم پر ہے یا کلام دو قسم پر ہے ایک ہی بات ہے جس طرح بھی آپ اس کو بیان کریں تو مرکب مفید پھر یہیوں کو جملہ جو ہے یہیوں کو کلام جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ جملہ خبریہ کے بارے میں گزشتہ سبق میں ہم نے پڑا تھا کہ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے مثلا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کو آ کر کہتا ہے زید کیا ہے عالم ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب آپ کو خبر ہے کہ زید تو عالم نہیں ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے زید عالم ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے دیکھا کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے اور جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے جس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں پھر باقی اور دلائل اور چیزوں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے لیکن کہنے والے کو برحال سچا بھی کہا جا سکتا ہے اور جھوٹا بھی کہا جو جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے سچا ہے جھوٹا کہا جا سکے اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو جملہ یہ جملہ خبریہ ہے یہ دو قسم پر ہے یا یہ جملہ اسمیہ ہوگا یا یہ جملہ فیلیہ ہوگا توجہ ہے سبق کی طرف یہ ذرا اور بھی مشکل بحث آگئی تھی لیکن انشاءاللہ کچھ میں نے پہلے بیان کر دی تھی دوبارہ بیان کر دیتا ہوں مرقب مفید کی کتنی قسمیں کون کون سی جملہ خبریہ اور جملہ انشاءاللہ جملہ خبریہ جو ہے پھر اس کی دو قسمیں ہیں ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ دیکھو اسم سے ہے معلوم ہوا جملہ اسمیہ کا پہلا جوس ہمیشہ کیا ہوگا اسم ہوگا اور جملہ فیلیہ فیل سے ہے دیکھو جملہ فعلیہ معلوم ہوا اس کا پہلا جوس ہمیشہ کیا ہوگا فیل ہوگا تو جملہ اسمیہ کی پھر انہوں نے تفصیل بیان کی تھی کہ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو زید عالم ہے تو زید عالم اس کا پہلا جز کیا زید اور وہ اسم ہے تو یہ کیا کہلائے گا جملہ اسمیہ اور اگر پہلا جز فیل ہو تو وہ فیلیہ کہلائے گا جیسے زاربہ زید تو پہلا جز کیا ہے زاربہ اور زاربہ کیا ہے فیل تو زہابہ زہدن کونسا جملہ ہوا جملہ فیلیا زہابہ زہدن کونسا جملہ ہے جملہ فیلیا زہدن قائمون کونسا جملہ ہے جملہ اسمیا شاباش بس آپ نے پہلے لفظ کو دیکھنا ہے کہ پہلا لفظ اسم ہے یا پہلا لفظ فیل اگر پہلا جوز کیا ہو اسم وہ کیا ہے جملہ اسمیا اگر پہلا جوز فیل ہو تو وہ جملہ فیلیا پھر جملہ اسمیا میں یاد رکھیں جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدہ کہلاتا ہے اور دوسرا جز خبر کہلاتا ہے توجہ ہے جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا کہلاتا ہے مبتدہ اور دوسرا جز کیا کہلاتا ہے خبر کہلاتا ہے یاد رکھو یاد رکھو طلابہ عموماً بڑے پریشان ہوتے ہیں ان کو مبتدہ اور خبر کا کچھ پتا نہیں چلتا میں نے آسان لفظوں میں بتایا تھا مبتدہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے مبتدہ جس کے بارے میں بات کی جائے اور جو بات کی جائے وہ ہے خبر بات ہی کو خبر کہتے ہیں عربی زبان مثلا میں نے کہا زیدن عالم کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں تو زید ہے مبتدہ اور کیا بات کی کہ عالم ہے تو یہ عالم کیا ہے اس کی خبر ہے اب طریقہ سمجھ میں آیا مبتدہ کس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور جو بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں خبر کہتے ہیں اور مبتدہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور خبر بعد میں ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو جملہ اسمیہ کا پہلا جو اس کیا کہلاتا ہے مبتدہ مبتدہ اور دوسرا جو اس کیا کہلاتا ہے خبر کہلاتا ہے آسان لفظوں میں مبتدہ کسے کہتے ہیں ہاں آسان لفظوں میں جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر کسے کہتے ہیں وہ جو بات کی جائے اس کو خبر کہتے ہیں بکرن صدیقی بکر میرا دوست ہے بکرن صدیقی جی کس کے بارے میں بات کی بکر کے بارے میں معلوم بکر کیا ہے مبتدہ اور کیا بات کی کہ وہ میرا دوست ہے تو معلوم بکرن صدیقی اس میں مبتدہ کیا بکرن اور صدیقی یہ کیا ہے خبر ہے یا اور دنگلے دیکھ لو جو بھی آپ مثال بنائیں گے آپ گوھر کریں آپ کو فوراں جس کے بارے میں بس بات کی جائے وہ ہوتا ہے مبتدہ اور جو بات کی جائے وہ ہوتی ہے خبر میرا مدرسہ بہترین ہے جی کس کے بارے میں بات کی اپنے مدرسے کے بارے میں تو میرا مدرسہ کیا ہوا مبتدہ اور کیا بات کی بہترین ہے معلوم ہوا یہ کیا ہے خبر ہے اچھا اور مثال دو زید کے دوست کا بھائی میرا ہم جماعت ہے زید کے دوست کا بھائی میرا جی کس کے بارے میں بات کی زید کے دوست کے بھائی کے بارے میں تو زید کے دوست کا بھائی یہ کیا ہوا مبتدہ اور کیا بات کی میرا ہم جماعت ہے یہ کیا ہوئی خبر اب بات سمجھ میں آگئی مبتدہ کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور جو بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں خبر پھر یاد رکھنا یہ جو مبتدہ اور خبر ہیں مبتدہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے اور خبر بھی دیکھو زید ایک الگ لفظ تھا اور عالمون یہ بھی کیا ہے ایک الگ لفظ زید میں سارا دن آپ کے سامنے کہوں زید 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 آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کہیں گے بات تو پوری کریں تو پھر میں اس کے ساتھ عالم کا لفظ جوڑوں گا زیدن عالمون اب بات سمجھ میں آ گئی کیا میں نے کہا تو دیکھا زید بھی اکیلا ایک لفظ تھا عالم ایک اکیل مثلا میں آپ کے سامنے صرف عالم کہتا ہوں زید نہیں بول رہا عالمون عالمون آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں آپ کہیں گے بھئی کس کے بارے میں کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی کس کے بارے میں کہہ رہے ہو تو چنانچہ میں نے دو لفظ جوڑے زیدن عالمون تو مبتدہ بھی کیا ہوتا ہے ایک لفظ اور خبر بھی کیا ہوتی ہے ایک لفظ ان دونوں کو جو ہم جوڑتے ہیں تو میں نے کہا زیدن عالمون دیکھو میں نے دونوں کو جوڑ دیا دونوں کے درمیان ربط آ گیا دونوں لفظوں میں دونوں لفظوں کو میں نے جوڑ دیا دونوں میں ربط دے دیا دونوں میں تعلق پیدا کر دیا دونوں میں نسبت پیدا کر دی یہ جو عالم ہے اس کی میں نے نسبت کر دی کس کی طرف زید کی طرف بھئی عالم کی نسبت میں بکر کی طرف بھی کر سکتا تھا بکرون عالمون میں خالد کی طرف بھی کر سکتا تھا خالدون عالمون لیکن میں نے اس عالم کی نسبت کس کی طرف کر دی زید کی طرف یعنی زید کے ساتھ اس کو میں نے جوڑ دیا تو یاد رکھو یہ جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اسناد ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے اس کا ربط دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسناد تو زیدن عالمون اس میں میں نے یہ جو دوسرا لفظ ہے عالم اس کی میں نے نسبت کی ہے آسان لفظوں میں اس کو میں نے جوڑا ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ یہ دوسرے لفظوں میں کہو میں نے اس کی نسبت کی ہے کس کی طرف اور اگر علمی انداز میں کہنا چاہتے ہو تو کہو گے میں نے عالم کا اسناد کیا ہے کس کی طرف زہد کی طرف تو اسناد کا معنی کیا ہوتا ہے ربط دینا نسبت کرنا جوڑنا بات سمجھ میں آگئے تو آپ نے پریشان نہیں ہو کتابوں میں اسناد کا لفظ ہے اس کا کیا معنی علمی لفظ ہے بس آپ اتنا یاد رکھیں یہ جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑا جاتا ہے اس جوڑ کا نام اسناد ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس کا نام ہے اسناد تو ان دونوں کے درمیان یہ جو جوڑا ہے اس کا نام ہے اسناد اور اسناد میں یاد رکھو بات پوری ہوتی ہے کیونکہ ہم جملہ کی بات کر رہے ہیں جملہ اسمیہ کی بات کر رہے ہیں اگر بات پوری نہیں ہے تو اس کو اسناد نہیں کہیں گے کبھی ویسے بھی تو لفظ آپس میں جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے ہیں ابھی میں نے بتایا تھا زید کے دوست کا بھائی لفظوں کو جوڑا یا نہیں جوڑا جوڑا ہے لیکن درمیان جملہ پورا ہے جب بات پوری نہیں تو یہ ویسے جوڑنا ہے لیکن یہ اسناد نہیں ہے تو اسناد سے مراد وہ جوڑ ہے جس سے بات پوری ہو جائے بات پوری ہو جائے تو لہٰذا زیدن عالمن کیا کہیں گے آسان لفظوں میں کیا کہیں گے میں نے عالم کو جوڑ دیا کس کے ساتھ اور دوسرا کیا کہیں گے میں نے اس کے نسبت کر دی کس کی طرح اور عینی انداز میں کیا کہیں گے میں نے عالم کا اسناد کر دیا کس کی طرف زید کی طرف یا اور بھی دوسرا لفظ بھی سن لیں میں نے عالم ہونے کا حکم لگا دیا زید پر میں نے عالم ہونے کا زید پر کتابوں میں ایک تو اسناد آئے گا کہ اس لفظ کا اس کی طرف اسناد ہو رہا ہے تو آپ نے پریشانی ہونا کیا معنی اسناد اسناد کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یا اسی طرح زیدن عالم کتابوں میں کبھی یہ آئے گا کہ عالم ہونے کا زید پر حکم لگایا جا رہا ہے کیا معنی حکم لگانے کا اس سے جوڑا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے جوڑا جا رہا ہے ربط دیا گیا ہے تو زیدن عالم زید کیا کہلائے گا مبتدہ اور عالم کیا ہے خبر ہے اور مبتدہ اور خبر کے درمیان جو ربط اور جوڑ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسناد اور یاد رکھو یہ جو اسناد ہے یہ خبر کا اسناد ہوتا ہے کس کی طرف مبتدہ کی طرف جو بعد میں آئے نا بعد میں خبر اس کو جوڑا جا رہا ہے کس کے ساتھ پہلے پہلے والا لفظ تو آ گیا نا میں نے کہا زید اب دوسرے کو لاکر میں اس کے ساتھ جوڑوں گا زیدن عالم میں دوسرے کو نہیں جوڑتا زیدن جوڑنے میں نے کہا کہ یہ دوسرے لفظ کو لایا اور اس کے ساتھ تو دوسرے لفظ کا اسناد ہوتا ہے دوسرے لفظ کا حکم لگایا جاتا ہے تو حکم لگانا یا اسناد کرنا ایک ہی بات ہے تو اس میں یاد رکھو جو پہلا جوز ہے اس کو کہتے ہیں مبتدہ دوسرے جوز کو کیا کہتے ہیں خبر نیز اسناد کس کا کیا گیا پہلے لفظ کا یا دوسرے کا دوسرے کا تو یہ دوسرا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں مسند مسند جس کا اسناد کیا جائے جس کا تو یہ جو خبر ہے اس کو مسند کہتے ہیں خبر کا دوسرا نام کیا مسند کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا اسناد کیا گیا یعنی اس کو جوڑا گیا ہے اور پہلے لفظ کو کیا کہتے ہیں مسند الیہی دیکھو لفظوں پر غور کرو مسند اسناد کیا گیا ہے الیہی اس کی طرف یعنی اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو جملہ اسمیہ کا پہلا جس اسم ہوگا اور پہلے جس کو کیا کہیں گے مبتدہ دوسرے جس کو خبر مبتدہ کا دوسرا نام کیا مسند الیہی توجہ ہے مبتدہ کا دوسرا نام کیا مسند الیہی اور دوسرے جس کا نام خبر اور خبر کا دوسرا نام کیا مسند ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد جملہ خبریہ کی دوسرا جملہ خبریہ کی کتنے قسمیں تھیں دو 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 کونسی جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ کی تفصیل گزر گئی اب جملہ فیلیہ کے بارے میں یاد رکھو جملہ فیلیہ کے اندر پہلا جز جو ہے وہ فیل ہوتا ہے اور یاد رکھو فیل ہمیشہ صرف مسند بنتا ہے فیل کبھی بھی مسند الیہی نہیں بنتا فیل ہمیشہ کیا بنتا ہے مسند بنتا ہے مسند الیہی نہیں زاربہ زیدن دیکھو زاربہ فیل اور زیدن اس کا فائل تو زاربہ ہے مسند اور زیدن کیا ہے مسند علی تو جملہ فیلیہ کے اندر پہلا جوز فیل ہوتا ہے اور وہ مسند ہوتا ہے اور دوسرا جوز اس کو فائل کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ اس فیل کو کرنے والا ہے زاربہ زیدن یہ ضرب کس نے لگائی زید نے زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی معلوم ہے پٹائی کرنے والا کون زید تو آپ نے زرب کی نسبت کر دی کس کی طرف زید کی طرف تو زاربہ فیل اور زیدن اس کے لیے فائل اور نیز زاربہ فیل یہ کیا بنتا ہے جملے میں مسند اور زیدن یہ جو فائل ہے یہ کیا بنے گا مسند علی تو کلام جب بھی بنے گا کلام میں یہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک مسند ہونا چاہیے اور ایک مسند جملہ اسمیہ میں مسند علی پہلے آتا ہے اور مسند توجہ ہے جملہ اسمیہ میں زیدن عالم مسند علی پہلے آیا اور مسند بعد اور جملہ فیلیہ میں فیل یعنی مسند پہلے آتا ہے اور فائل یعنی مسند علی بعد میں آتا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے مسند کا ایک نام میں نے آپ کو حکم بھی بتایا زیدن عالم ان کیا کہیں گے آسان لفظوں میں کیا کہیں گے عالم کے لفظ کو زید سے جوڑ دیا عالم کے لفظ کو زید کے ساتھ ربت دے دیا عالم کے لفظ کی زید کی طرف نسبت کر دی عالم کے لفظ کا علمی انداز میں کیا کہیں گے عالم کے لفظ کا جسناد کر دیا زید کی طرف یہی یوں کہیں گے عالم کا حکم لگا دیا کس پر زید تو یہ جو مسند ہوتا ہے یہ خکم ہوتا ہے یہ خکم ہم نے لگایا آسان لفظوں میں کہو یہ بات ہے یہ کیا ہے بات مثلا ادھر دیکھو زیدن عالمون کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں اور کیا بات کی کہ وہ عالم ہے تو یہ جو بات کی اس کو خکم کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پھر سنو زیدن عالمون کس کے بارے میں بات کی اور کیا بات کی اور اسی عالم کو کیا کہیں گے علمی انداز میں ویسے تو آپ کہیں گے یہ زید کے بارے میں بات کی ہے لیکن علمی انداز میں کیا کہیں گے اسناد بھی کہیں گے اور کیا کہیں گے یہ حکم لگایا ہے زید پر زید پر تو حکم دراصل اس بات کو کہتے ہیں جس بات کی نسبت آپ کی ذکی طرف کرتے ہیں زیدن عالم میں نے زید کی طرف کس چیز کی نسبت کی ہے عالم ہونے کی ہے تو یہ جو بات جس کی نسبت میں نے زیاد کی طرف کی اس کو مسند بھی کہتے ہیں اور اس کو حکم بھی کہتے ہیں مسند کا دوسرا نام کیا حکم یعنی جو بات کی جا رہی ہے پھر دہراؤ مسند کا دوسرا نام کیا حکم پھر دہراؤ مسند کا دوسرا نام کیا حکم اور مسند علیہ وہ ہے جس پر حکم لگایا گیا ہے مسند کا دوسرا نام کیا حکم اور مسند علیہ اور اچھا پھر سنو مسند کا دوسرا نام کیا حکم اور جس پر یہ حکم لگایا گیا اس کو کیا کہتے ہیں مسند علیہ اب بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد آخر میں انہوں نے آپ کو ایک بات یہ بتلائی تھی کہ اسم جو ہے مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند علیہ بھی فیل مسند تو بن سکتا ہے مسند علیہ اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند علیہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کسی بھی کلام کے لیے کتنے اجزاء ضروری کتنے جز ضروری دو جز دو حصے ہونے چاہیے ایک کو کیا کہیں گے مسند علیہ ایک کو کیا کہیں گے ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک جو بات کی جائے تو لہٰذا کلام جو ہے تو کلام کے لیے ہمیشہ دو چیزیں ضرور چاہیے ایک مسند اور ایک مسند علیہ کبھی مسند علیہ پہلے ہوگا مسند بعد میں کبھی مسند پہلے ہوگا اور مسند علیہ بعد میں لیکن دو چیزیں ضرور چاہیے کلام کے لیے نمبر ایک مسند علیہ نمبر دو یہ دونوں چیزیں کلام میں ہوں گی تو کلام پورا ہے یہ دونوں میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو کلام پورا نہیں اب یاد رکھنا یہ جو اسم ہے اسم فیل اور حرف ان میں سب سے اعلیٰ درجہ اسم کا ہے اسم مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند علیہ بھی اور فیل صرف کیا بنتا ہے مسند تو بنتا ہے فیل کبھی بھی مسند علیہ نہیں بنتا اور حرف نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند علیہ اور کلام کو پورا کرنے کے لئے تو ہمیں دونوں چاہیے مسند بھی چاہیے اور مسند علیہ لہٰذا اگر دو لفظ آپ جوڑیں آپس میں اور دونوں اسم ہوں تو کلام پورا ہو سکتا ہے کیونکہ اسم مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند علیہ بھی ایک کو کیا بنا دو ایک اسم کو مسند علیہ بنا دو دوسرے اسم کو مسند بنا دو کلام پورا ہو جائے گا اکیلہ اسم ہو تو اسے بھی کلام پورا ہو سکتا ہے یعنی دو اسم جوڑو دیکھو نہ فیل ہے نہ حرف ہے پھر بھی کلام پورا لیکن اکیلہ فیل ہو تو کلام پورا نہیں ہوگا کیونکہ فیل تو صرف کیا بنتا ہے مسند بنتا ہے مسند علیہ کبھی بھی نہیں بنتا تو اس کے لئے مسند علیہ چاہیے اور مسند علیہ تو صرف کون بنتا ہے اسم لہذا فیل کے ساتھ ایک اسم جوڑ دو تو کلام پورا ہو جائے گا فیل مسند بن جائے گا اور اسم کیا بن جائے گا مسند علیہ زاربہ زہیدن دیکھو زاربہ فیل اور زہیدن اسم تو زاربہ مصند بن گیا اور زہیدن کیا بن گیا مصند علیہ تو پورا کلام ہوا تو کلام کیلئے ہمیشہ کتنے جز چاہیے دو نمبر ایک مصند علیہ نمبر دو مصند اور مصند اور مصند علیہ یہ اسم تو دونوں بنتا ہے مصند بھی بنتا ہے اور مصند علیہ بھی فیل صرف مصند بنتا ہے اور حرف نہ مصند بنتا ہے اور نہ مصند علیہ لہذا صرف اسم ہو آپ کے پاس تو کلام صرف فیل ہوں تو کلام پورا نہیں بن سکتا بلکہ اس کے ساتھ ایک قسم کو جڑنا پڑے گا اور اگر حرف ہوں تو حرف تو نہ محسن بنتا ہے اور نہ محسن دیلے اس سے کلام پورا نہیں ہو سکتا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بیدان کے جملہ انشائیہ آنست چلیے بس کرتے ہیں بھئی کل انشاءاللہ آگے پھر سبق پڑھیں گے یہاں تک اچھی طرح باتیں سمجھ میں آگئیں کوئی مشکل تو نہیں چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام